بڑی عدب و اترام کے ساتھ میر حلیم سیتلی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں خوبصورت لب علیہ جے کے مالک خوبصورت ترنم کے مالک آلی جناب میر حلیم زیدی صاحب سلام علیکم میں حلیم حسین زیدی تحریک عدب کی اس پروگرام میں شامل ہوا ہوں تحریک عدب تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ سے عدب کی ضرورت ہر سماج کو رہی ہے عدب ہمارے رہن سین سے تعلق رکھتا ہے عدب بچوں سے لے کے بڑوں تک اور اگر یہ کہا جائے کہ آغوش سے لے کے قبر تک کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق عدب سے رہتا ہے اور عدب کہاں سے لیا جائے کس طرح سے لیا جائے کیسے لیا جائے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ایم اے معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ عدب کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تحریک عدب میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس چینل کو بہخوبی دیکھیں اور اس سے تعلیم حاصل کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریے میں حلیم سیندی یہ اسی گزارش کے ساتھ ہے حسن اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے حسن اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے اپنے دشمن پہ بھی احسان کیا جاتا ہے ذہن و دل بعد میں بنتے ہیں کسی کے مومن فکر کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے فکر کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے کیسی زبانیں میسمیں تمار ہو گئی مدھے علی میں کھولی تو تلوار ہو گئی بیمارِ کربلا تیرے خدبوں کا تھا سر خود ذہنیت یزید کی بیمار ہو گئی خود ذہنیت یزید کی بیمار ہو گئی ایک مسلسل سلام اور اس میں بالخصوص ایک شیر چوتھ امام کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک سماعت کریں ناظرین فرمان مصطفیٰ ہے صغیر و قبیر سے مانگو علی کے نام پہ ربِ قدیر سے مانگو علی کے نام پہ ربِ قدیر سے جسمِ علی کے نور کا جلوہ تھز و فشاں ہم لوگ ہیں بنائے ہوئے اس خمیر سے ہم لوگ ہیں بنائے ہوئے اس خمیر سے نسبت سے سیدہ کی ملا ہے بڑا شرف عزت ہمیں ملی ہے جنابِ امیر سے عزت ہمیں ملی ہے جنابِ امیر سے رکھتے ہیں کائنات کی ہر شے پہ اختیار اُلجھے ناباد شاہ علی کے فقیر سے اُلجھے ناباد شاہ علی کے فقیر سے بہت ہر خاص یہ شیر دل وارہا ہے دیکھئے بے وقت کی عزام دل وارہا ہے دیکھئے بے وقت کی عزام خطرہ امیر شام کو ہے ایک اسیر سے خطرہ امیر شام خطرہ امیر شام کو ہے ایک اسیر سے نوہِ سلام کہنے کا ہم نے لیا ہنر نوہِ سلام کہنے کا ہم نے لیا ہنر سولت سولت تقم سے شمیم و سریر سے سولت سے من تقم سے شمیم و سریر سے نوکے سنا پہ جا کے بلندی ملی حلیم ہم جس جگہ بھی آئے رہے بے نظیر سے ہم جس جگہ بھی آئے رہے بے نظیر سے فرمان مو صفاہ صغیر و کبیر سے کوئی نہیں جو سنے میری آہوزاری کو کو کوئی نہیں جو سنے میری آہوزاری کو سکون کیسے ملے دل کی بے قراری کو سکون کیسے ملے دل کی بے قراری کو اور یہ کہے کے مس کیا فطرس نے شہ کا گہ وارا یہ کہے کے مس بے قراری کیا فطرس نے شہ کا گہ وارا حضور ختم کرے اس عذاب جاری کو کوئی نہیں جو سنے میری میری آہوزاری کو شراب اشق پینا چاہتا ہوں شراب اشق پینا چاہتا ہوں شراب اشق پینا چاہتا ہوں میں آشق بن کے جینا چاہتا ہوں میں آشق بن کے جینا چاہتا ہوں نظر میں صورت عابد بسی ہے میں اب آنکھوں کو سینہ چاہتا ہوں میں اب آنکھوں کو سینہ چاہتا ہوں ہٹاؤ ان گلابوں کو ہٹاؤ میں آقا کا پسینہ چاہتا ہوں